لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت غیر حاضر دمیداری ہے اور جاگیرداری ہے محنت کریں کسان مزدور ہاری عیش کریں جاگیردار دمیدار یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح کتنا بڑا ظلم ہے ایک شخص خود شہر میں رہ رہا ہے ساری سہولتیں اسے حاصل ہیں کتنی سہولت ہوتی ہے ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا دیہات میں جا کے بچارے کاشتکار کو ماغ ہو سکتا کہ اسے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کوئے سے کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان مروڑا اور پانی حاضر کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹن اوپر سے نیچے کیا اور مکہ روشن ہو گئے یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے اور ایک زمین اس کے پاس ہے فلاں ظلم میں میرا رقبہ ہے اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لی جاتا ہے کیا حق پہنچتا ہوں یہ مزارعہ جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار لے دیا گیا یہ دور ملوکیت میں جائز قرار لیا گیا بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی جیسے آپ نے کنخجورہ دیکھا ہے اس کے بہت سے تعمی ہوتی ہے کنخجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں سیکڑوں ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے جاگردار تین ہزاری منصب دار پانچ ہزاری منصب دار بیس ہزاری منصب دار تیس ہزاری منصب دار یہ جاگردار بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہیں اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاش نہیں کر سکتے انہیں تو مزارعہ چاہیے لہذا مزارعہ کے جائز ہونے کا فتوہ دیا گیا جب اسلام میں بادشاہت آگئی ملوکیت آگئی اور جاگرداری آگئی جو ملوکیت کے پاؤں ہیں وہ کنسلے کی طرح کنخجورے کی طرح اس کے پاؤں ہیں تو وہ تو جاگردار ہیں یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعہ حرام ہے جس کی زمین ہے وہ کاش کرے یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے تو ایک دانہ لینے کا حق دار نہیں اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو ٹھیک ہے جاؤ کاش کرو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش ہے تمہارا کاروبار ہے تمہاری دکان چل رہی ہے تم ملازمت میں ہو تمہیں تلخائی مل رہی ہے تمہارا پرویڈن فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے تمہیں تو تمہاری ایٹائرمنٹ کے بعد وہ پنچر بھی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاش کرو ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو ملکیت تمہاری رہے گی کاش وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا وہی لے کر جائے گی اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ اختار نہیں ہے جو محنت کرے جو خون پسینہ اپنا لگائے وہی اس سے ساری جو ہے آمد بھی اس کو حاصل ہونی چاہئے جب تک یہ مزاریت ختم نہیں ہوتی ہے جب تک جاگیرداری اور زمینداری ختم نہیں ہوتی ہے اس ملک میں کوئی سیاست صحیح آئی نہیں سکتی یہ سیاست تو وڈیروں کا جاگیرداروں کا بڑے بڑے زمینداروں کا کھیل ہے یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ یہ موسیکل چیئرز گیم یہ ہوتا ہے ان کا کھیلنے والوں کا بہت زیادہ دولت والے جو ہیں یہ ان کا کھیل ہے ان کو کام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا جاگیردار ہے اسے کوئی کام کرنا ہے وہ بیٹھ کر ایک کلب بنا رکھی ہے یہ پارلیمنٹ کیا ایک کلب ہے وہاں بیٹھ کر وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں یہ پوائنٹ آف آرڈر آ گیا ہے اور یہ جو ہے ہماری حقوق جو ہے پریولیج موشن آ گئی ہے تو یہ جان لیجے کہ ظلم یہ ظلم کس نے کیا ہے یہ خود کرنا ہے یہ ہم نے اس نظام کو برداشت کیا ہوا ہے جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ نظام ختم نہیں ہوگا موسیقی موسیقی